بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین آج میں آپ سے ایک اپنی اکسوسیف انفرمیشن شیئر کروں گا کہ نیب کی طرف سے ابھی تک جو ہیں وہ اکیس جو مرکزی رہنماء ہیں اہم رہنماء ہیں پی ٹی آئی کے ان کو نوٹسز ایشو ہو چکے ہیں اور یہ کیس ہے نیشنل کرائم ایجنسی یوکے کی طرف سے آپ کو پتایا ہے کہ بیریہ ٹاؤن کے جو چالیس پچاس ارب روپے جو وہاں سے واپس گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا گیا تھا تو اس وقت دسمبر دوزار انیس کے سٹارٹ میں کیابنٹ میٹنگ نے یہ فیسٹا کیا تھا کہ یہ مطلب اور وہ سیلڈ ایک انویلپ جس کی بات آپ کو پتا ہے کہ آپ سنی رہے ہوں گے کہ ایک سیلڈ انویلپ تھا اس کو شیئر نہیں کیا گیا کسی سے لگے این یا فیسٹا ہی ہوا کہ بیریہ ٹاؤن کا جو جو پاکستان کو پیسہ سر اندر کیا گیا تھا وہ بیریہ ٹاؤن کے بحاف کے اوپر سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا گیا اور یہ ایک ظاہر ہے ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر موجودہ حکومت نے بہت بات کی اس کے اوپر پہلے بھی کافی کنٹروورسیز ہوتی رہی ہیں لیکن اب نیب نے اس کے اوپر انویسٹیکشن سٹارٹ کی تو اس کے مطلق فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جتنے بھی اس وقت کے کیابنٹ میمبرز ہیں سب کو نوٹس ایشو کیا جائیں گے عمرانہان صاحب کو بھی نوٹس ایشو کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب ہے کہ جو مطلقہ یعنی کہ لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو بلا کے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اچھا میں یہ نام سارے آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی کس کون سے لوگ ہیں جن کو اوریڈی ایشو کر دیا گئے ہیں نوٹس ایز اور کب کب وہ لوگ آئیں گے اور اس میں ظاہر ہے ان کے مطلب اہم ترین رہنواز شامل ہیں تو عمرانہان صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ جی ان سب لوگوں کو جب کوئیسٹننگ ہو جائے گی تو سب سے آخر میں جب بلائے جائے گا تو عمرانہان صاحب کو اس کیس میں بلائے جائے گا تو اب ایشو کیا ڈسکس ہے چونکہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ایس پر لوگ کیبنٹ کے فیصلوں کے اوپر آپ پروب نہیں کر سکتے اس طرح سے لیکن اس کیس میں معلوم یہ کیا جا رہا ہے جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ جی ایک ایسا فیصلہ جو کہ کیبنٹ کا ایجنڈے میں شامل نہیں تھا جو جس کی جو نوٹ تھا اس کے لیے کوئی سمری موو نہیں ہوئی کیبنٹ میں اس کو کیبنٹ کے ممبر سے شیئر نہیں کیا گیا تو کس طریقے سے مطلب ہے کہ اس قسم کا فیصلہ کر دیا گیا تو ان تمام جو کیبنٹ ممبرز ہیں ان سے ظاہر ہے اسی کی لحاظ سے ان سے پوچھا جائے گا ان کی انپوٹ ہوگی کہ جی آپ بتائیں کہ جی یہ کس طریقے سے آپ نے یہ چیز اپروب کی تو اس لحاظ سے پھر کیس بنانے کی بات کی جائے گی اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا پچاس ارب روپیہ جو پاکستان کے پاس آیا وہ قومی خزانے میں جمع ہونا چاہیے یا وہ پیسہ بیریہ ٹاؤن کے بحاف کے اوپر سپریم کورٹ میں جو ان کے جس قسم کا جو بھی ان کا ایک کیس چڑھا تھا اور اس کے مطلق جو فیصلہ کیا تھا سندھ کے بیریہ ٹاؤن کے کنٹورسی کے بارے میں کہ پتہ نہیں چار پانس سو ارب روپیہ انہوں نے جمع کرانا ہے تو اس مد میں کیسے جمع ہو گیا پیسہ یہ وہاں پہ تو یہ پیسہ تو جنرلی یہی کہا جاتا ہے یہ پیسہ تو حکومت کے فنڈ میں آنا چاہیے تھا یہ قومی خزانے میں آنا چاہیے تھا نہ کہ یہ پیسہ آپ جو سرنڈر کیا برطانیہ نے پاکستان کو وہ آپ نے اٹھا کے دے دیا ملک ریاض صاحب کو تو یہ اس کے اوپر یہ ایک انٹروورسی ہے ان کا اپنا برجن ہے ملک ریاض کہتے ہیں کہ وہ کرائم یہ کرائم پروسیڈز نہیں تھی یہ اس کا یہ آٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ تھی اور یہ پیسہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ پیسہ ہے اور یہ اس میں یہ گارمنٹ آف پاکستان کے فنڈز میں نہیں جا سکتا تھا یعنی آو اچھا اب یہ ہے کہ یہ یہ ایسپیکٹ ہیں جن کے اوپر لیکن اس میں ایک اور ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے جس کے اوپر ڈیفنیٹلی پروپ ہوگا وہ یہ کہ چلیں کیابنٹ کا فیصلہ ہو گیا دسمبر کے پہلے ہفتے میں آپ نے کر لیا لیکن اسی فیصلے کو جس 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 فیصلے نے ظاہر ہے ملک ریاض صاحب کو بہت زیادہ فائدہ دیا ملک ریاض کو اتنا بڑا فائدہ ملا تو اسی مہینے پھر القادر ایک ٹرسٹ بنا دیتے ہیں عمران حان صاحب اور پرشاوی بی بھی ظاہر ہے ان کا بھی یعنی کہ یہ ٹرسٹ بنا دیتے ہیں اور اس ٹرسٹ کو تقریباً کوئی میرے کئی مطلب کے میرے ہے چار سو کنال یہ اس طرح فور ہنڈڈ کنال سے زیادہ زمین جو ہے وہ اس ٹرسٹ کو دے دی جاتی ہے اور وہ بھی ساری ساری زمین ملک ریاض صاحب دیتے ہیں وہ خرید کے دیتے ہیں ان کو پھر وہاں پہ القادر اینورسٹری بنتی ہے اس کے اوپر بھی پیسہ سارا وہی خرچ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے کیا یہ کیس اس یہ آپس میں ان کا لنکج ہے کہ نہیں کہیں کونفرکٹ اگر ایس سیچ اس طرح نہ کرپشن نہیں ہے تو کیا یہ کونفرکٹ اینٹرسٹ کا کیس عمران خان صاحب کے کیس بنتا ہے یعنی بنتا ہے یہ بڑے امپورٹن چیز ہے تو اینی آؤ دیکھتے ہیں کہ نیاب آگے کرتا کیا ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ نام کون سے اہم نام اس میں جی ایک تو غلام سرور خان صاحب کو بلایا ہے یارہ اکٹوبر کو صبح گیارہ وجے مراد صحیح صاحب کو بھی یارہ اکٹوبر کو دو بجے بلایا ہے لیب پنڈی نے پرویز خٹک صاحب کو بارہ اکٹوبر کو دو بجے بلایا گیا زبیدہ جلال صاحبہ کو بلایا گیا تیرہ اکٹوبر کو گیارہ بجے حماد عزر صاحب کو بلایا گیا تیرہ اکٹوبر کو دو بجے شفقت محمود صاحب کو بلایا گیا چودہ اکٹوبر کو گیارہ بجے ڈاکٹر شیری مزاری کو بلایا گیا چودہ اکٹوبر دو بجے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو بلایا گیا ہے سترہ اکٹوبر کو گیارہ بجے اجازم شاہ کو سترہ اکٹوبر دو بجے امین علی امین خان گنڈابور اٹھارہ اکٹوبر گیارہ بجے فروغ نسیم کو بلایا گیا اٹھارہ اکٹوبر دو بجے سید علی حیدہ زیدی انیس اکٹوبر دو بجے مختوم خسرو بختیار انیس اکٹوبر دو بجے محمد عاظم خان سواتی بیس اکٹوبر گیارہ بجے اسد عمر بیس اکٹوبر دو بجے عمر یو خان اکیس اکٹوبر گیارہ بجے میاں محمد سمرو اکیس اکٹوبر دو بجے شیخ رشید چوبیس اکٹوبر گیارہ بجے فواد احمد فواد چوہی صاحب ان کو بلایا ہے چوبیس اکٹوبر کو دو بجے سابزادہ محبوب سلطان کو پچیس اکٹوبر گیارہ بجے اور فیصل بارڈا کو بلایا ہے انہوں نے پچیس اکٹوبر دو بجے اس کے علاوہ جو یہ فرسٹ فیز میں جو باقی جو کیابنٹ ممبر تھے اس وقت تو ان کو سیکنڈ فیز میں بلایا جائے گا اور پھر ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا سب سے آخر میں پھر عمران خان صاحب سے ان کو یہ جتنے بھی جو چیزیں ہوگی ان کو question کیے جائے گا یہ وہ issue تھا جس کے بارے میں میں نے سوچا کہ آپ سے میں share کروں گا thank you اسلامی